موسیقی 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 اور میرا بائی چانو نے بشو بھارت طولن مخابلے میں جیتا رجت پدک انچاس کلوگرام بھار برگ میں اولمپک چیمپئن ہو جھیوئی کو پچھاڑ کر کل دو سو کلوگرام وزن اٹھایا بھارت کے خلاف دوسرے ونڈے میں بنگلہ دیش نے ٹوس جیت کر بلے بازی کا کیا فیصلہ لزبان ٹین کی خراف شروعات پہلا وکر جلد گوایا تو یہ تھی سرکھیاں سب سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر پر نصر بڑی خبر میں سب سے پہلے بات ایم سی ڈی یعنی ڈلی نگر نگم کی تو ایک اکرت دلی نگر نگم کے دو سو پچاس وارڈوں کے لیے ہوئے چناؤں کی متگڑنا 42 کندروں پر ابھی بھی جاری ہے بھاجپا اور آپ کے بیچ سیدھی ٹککر دکھ رہی ہے کانگریس کو کافی نقصان ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اب تک گھوشت پروناموں میں آم آدمی پارٹی کو بڑھت مل رہی ہے آم آدمی پارٹی کے کھاتے میں اب تک کل 110 سیٹیں آ چکی ہیں اور کل 21 پر بڑھت بنائے ہوئے ہیں وہیں بھاجپا نے 89 سیٹوں پر جیت سنشت کر لی ہے اور سترہ پر بڑھت بنائے ہوئے ہیں وہی کانگریس کو چھے پر جیت ملی ہے کل 1349 سمدوار چناوی میدان میں تھے چار دسمبر کو متدان ہوا تھا جس میں پچاس دشملہ چار آٹھ پرتشت متداتاؤں نے اپنے متعدھکار کا پریوک کیا تھا پندرہ سال یعنی بھاجپا نگر نگم میں سال 2007 سے ہی کابض تھی اگر نگر نگم میں سال 2017 کے نتیجے دیکھیں تو بھاجپا کے کھاتے میں 181 سیٹیں آئی تھی ووٹ شیئر 36 تیسٹ تھا کانگریس کے کھاتے میں سیٹ 30 سیٹیں آئی تھی ووٹ شیئر تھا 21 اور آم آدمی پارٹی کے کھاتے میں 48 سیٹ رہی تھی اور ووٹ شیئر تھا 36 تو لگتار آکڑے آ رہے ہیں اور ان آکڑوں کو آپ ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور دلی میں بھاجپا آم آدمی پارٹی اور کانگریس نے آ رہے نتیجوں پر پرتکریہ آئے دیئے ہیں آئیے سنیں دلی سرکار کی چابیاں پریوان کے پڑے بیٹے ارون کے اجریوال جات میں سوپی اس کے بعد دلی والوں نے آج نگر نگم کے کام کاج کی بھی ذمہ داری نگر نگم کی بھی چابیاں ارون کے اجریوال کو اپنے پریوان کے پڑے بیٹے کو سوپ دی ہم نے پندرے سال کے ایم سی ڈی میں ستہ کے بابزود پارٹی کی جنتہ نے ہمیں بورٹ دیا ہے ہمیں سمرتن دیا ہے اور ہم پارٹی انتہ پارٹی کو لازلی انہوں نے سپورٹ کیا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی ریزلٹ آنا آخری آنا باقی ہے جس طرح کا محول رہا ایک طرف تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں دلی کا بیٹا ہوں میں نے فری دیا دوسری طرف پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم ہندو ہیں اس کے علاوہ کارپریشن میں کوئی مدہ ہی نہیں چل پایا مجھے ایسا لگتا ہے دلی کی جنتہ نے بہت چنتن اور منند سے ووٹ دیا ہوگا ہم ایسا مانتے ہیں اور جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا ہے دلی کی جنتہ نے ہم اس کا سر جھکا کر سویکار کرتے ہیں اور بار ساتھ ہمارے سب باداتا گریش نشانہ جڑے ہوئے ہیں زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ گریش اس وقت کا اپ ڈیٹ کیا ہے ابھی تک جو آنکڑے ہم درشوں کو بتا رہے ہیں اس کے مطابق جو پندرہ سال کا جو ایک طرح کا شاسن تھا ایم سی ڈی پر بھاجپا کا وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جی بالکل اوپی آپ نے ٹھیک کہا ابھی تک کہ تاجہ آنکڑے کی بات کر رہے ہیں تو راجی نرواشن آئیو کی طرف سے بھی آنکڑے دی گئے ہیں جس میں 112 سیٹوں پر آمادی پارٹی نے جیت درج کر لی ہے اور 20 سیٹوں پر اس نے برد بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کی جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے 91 سیٹوں پر جیت درج کر لی ہے اور 14 سیٹوں پر برد بنائی ہوئی ہے اسی طرح سے اگر کانگریس کی بات کی جائے تو کانگریس نے 6 سیٹوں پر جیت درج کر لی ہے اور 2 سیٹوں پر برد بنائی ہوئی ہے کیونکہ لگاتار جس طرح سے دیکھ رہے تھے جس طرح سے کہا جا رہا تھا تمام جگہوں پر سروے آ رہے تھے کہ بی جے پی بلکل صاف ہے ایسا کچھ نہیں ہے بہت ہی کانٹے کی ٹکر پوری دکھائی دے رہی ہے دلی نگر نگم چناؤوں میں 250 وارڈوں پر بہت ہی زیادہ کانٹے کی ٹکر ہے اگر مت پرتیسط کی بات کی جائے اوپی تو اس سمیں جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ابھی تک جتنے بھی آنکھری آئے ہیں اس کے اندر 38.97% یعنی کہ 49 پرتیسط دلی کی جنتہ نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہے جبکہ کانگریس کو 11% لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس کے لئے اگر آمادی پارٹی کی بات کی جائے تو 42% ووٹ آمادی پارٹی کو بھی ملا ہے تو تمام جو رائنی دل ہیں پسلے کافی دنوں سے لگاتار پریاس کر رہے تھے کہ ان کے فیور میں ووٹ ہو اور آخر خاص دلی کی جنتہ نے جو نیتر سوپا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ ابھی لگاتار پرنام آ رہے ہیں گریشان بھی آ رہے ہیں اور ابھی تک جو نتیجوں میں 112 پر آمادی پارٹی اور 91 پر آمادی پارٹی ہے گریش جو آقڑے آپ دے رہے ہیں مت پرتیشت کے سیٹوں کا کیا آقڑہ ہے ہم درچوں کو لگاتار بتا رہے ہیں جو مت پرتیشت کے لحاظتے دیکھیں اور پچھلی بار سے اگر تلنا بھی کریں تو بھاچپا یا تو وہیں پہ کھڑی ہے جتنا مت پرتیشت یعنی پچھلی بار جتنے جتنے لوگوں نے بھاچپا کو ووٹ دیا تھا اس بار اتنا ہی یا اس سے زیادہ دیا ہے کانگریس کو بھاری نقصان ہوا ہے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کانگریس کو جو بھاری نقصان ہوا ہے اس کا سیدھا فائدہ عام آدمی پارٹی کو ملا ہے جی بلکل صحیح کہا اپنے جو کانگریس کو نقصان ہوا ہے کاریب 26% کانگریس کا ووٹ بینک ہوا کرتا ہے دلی کے اندر پچھلے نگم کے چنانوں کی بات کی جائے اور اب کیول وہ 11% پہ ہی سیمٹ کر رہ گیا ہے تو کافی جو جھٹکا لگا ہے وہ عام آدمی پارٹی کے پاس چلا گیا ہے حالانکہ اگر بیجے پی کی بات کی جائے تو بیجے پی پچھلے چنانوں کے اندر کاریب 36% ووٹ بینک ہوا کرتا تھا اب وہ بڑھ کر 49% ہو گیا یعنی کہ 3% بھاجپا کے ووٹ بینک میں بھی بڑوتری دیکھنے کو مل رہی ہے عام آدمی پارٹی کا بھی بتایا جارہا کہ تھوڑا ووٹ پرتیسٹ کم ہوا ہے جس طرح پچھلے چنانوں کی بات کی جائے تو 46% تک اس میں چلا گیا تھا لیکن وہ 42% تک ابھی تک دکھائی دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جو نقصان کہیں دلی کے اندر کانگریس کو ہی ہوا ہے اس کا اپنے اصطر بچانے کے لیے کافی لڑائی لڑی حالانکہ جو سیٹے ہوا کرتی تھی جو 25% سیٹے ہوا کرتی تھی جی گریش وہ گھٹ کر کےول اب 6% تک دکھائی دے رہی ہیں جی بلکل گریش منوستیواری ان چہروں کو ڈھونڈ رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ عام آدمی پارٹی کو 220 سیٹے آئیں گی اور وہیں آدیش گپتہ جو دلی بیجے پی کے پرموک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کی جنتہ میں کچھ ناراضگی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے بہتر پردشن کیا ہے اور یہ ایک طرح سے عام آدمی پارٹی کی ہار ہے کیونکہ جو تمام سروے تھے جو ایگزٹ پول تھے وہ 170 تک 160, 170, 140 تک عام آدمی پارٹی کو پہنچا رہے تھے جی بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے جس طرح سے پچھلے دنوں سروے کی بات کر رہے ہیں تو سروے کے اندر دیکھنے کو مل رہا تھا کہ دو سو کے پار عام آدمی پارٹی کو دکھائے جا رہا تھا لیکن ابھی وہ 110, 111 کے آسپاس ہی دکھائی دے رہی ہے اور جس طرح سے بھاجپا کا ڈاؤن دکھائے گیا تھا لیکن بھاجپا نے اتنا اچھا پردشن کیا ہے اس کو کہیں تو 91 سیٹ درج کی ہیں اور جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ دو سو کے پار عام آدمی پارٹی پہنچے گی تو وہ کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیرا دلی کی جنتہ نے مقابلہ جو ہے بہت ہی کانٹے کا دلی کے اندر بنا دیا ہے دیکھیں لگاتار پندہ سال تک بھاجپا ایم سی ڈی میں کابیج رہی ہے باوجود اس کا اتنا اچھا پردشن دیکھنے کو مل رہا ہے ایم سی ڈی کے ان چناؤں کے اندر بلکل نشی طور پر جس طرح کے قیاس ایگزٹ پول سے آ رہے تھے اس طرح سے دیکھا جائے تو بھاجپا نے بہترین پردشن کیا ہے لیکن عام آدمی پارٹی بہومت تک پہنستی دیکھ رہی ہے بہت بہت دھنیواد گریش ہمارے ساتھ انتبام جانکاریوں کو ساجہ کرنے کے لئے اور یہاں پر اکھ رہے چھوڑے سا بریک کے لیے بنے رہے مارے ساتھ رہی ہے ہم نے فسل بیما یوجنا کے ادھیک پربھاوی بنایا اس کے دائرے میں جہاں دا کسانوں کو لائے نہیں ہے ڈرڈ نہیں فکر ملی ہمیں نئی ڈگر فسل کا کروا کے بیما کسان کی جنتا کو چھینا ہوا سرکشت کل سرکشت فسل نشجت کسان فسل بیما زب کا سمدھان آج ہی پردھان منتری فسل بیما یوجنا سے جڑیں اور فسل نقصان سے ہونے والی آرثی خانی سے نشچند ہو جائیں تاکہ براکرتک اور ستھانی آبدہ پر بھی فسل نقصان ہونے پر آپ اس کی صحیح قیمت پائیں پردھان منتری فسل بیما سے جڑنے کے لیے آج ہی نزدیکی کرشی کاریالے سہکاری سمیتی، بینک شاکھا، ادھکرت بیما کمپنی یا جن سیوہ کے اندر میں جائیں کیونکہ سرکشت فسل نشچند کسان فسل بیما زب کا سمدھان کرشی ایوام کسان کلیان منترالے بھارت سرکار بریک کے بعد آپ کے حصے ایک پاس سواغت ہم سیدھے آپ کو لے چلیں گے راجی سبھا کی کاروائی کی اور جہاں سبھاپتی جگدی دھنکڑ اپنا سمبودھن کر رہے ہیں موسیقا مطورات کے انہوں نے مطور پروزیمی عرصیتی کی مفقاوڈی یقین ترمید کی مفقاوڈی کے ویرے دوسری ویرے قومت کے لئے یقین ویرے دوسری ویرے دوسری excitی ویرے پاس規ل ترامی چاہمائے مجھول کرد کرد کردی ذکرین سانگیاری دوسری ہے کوتش سویے پسید چند کاری مدید برے کسی کا مفہد کردی ٹویدی رہیکتہ برین دوسری سامی پایگے We need to be cognizant of severe public discomfort and disillusionment at the lack of decorum in the temple of democracy. Honourable Members, democracy blossoms and flourishes when its three facets, the legislature, the judiciary and the executive, scrupulously adhere to their respective domains. The sublimity of doctrine of separation of powers is realized when the legislature, judiciary and the executive optimally function in tandem and togetherness, meticulously ensuring scrupulous adherence to respective jurisdictional domains. Any incursion by one house or settle in the domain of the other has the potential to upset the governance apple cart. We are indeed faced with this grim reality of frequent incursions. This house is imminently positioned to take affirmative steps to bring about congeniality amongst these wings of governance. I am sure the Honourable Members will reflect and engage in way forward stance. A sense of democracy lies in the prevalence of the ordainment of the people reflected through a legitimized platform in any democracy. Parliamentary sovereignty is inviolable. We all here are under oath to preserve it. Power of the Parliament of the day to act in exercise of its constituent power, to amend by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure is unqualified and supreme. Not amenable to executive attention or judicial intervention except for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to interpretation of the constitution and we say it in Article 145.3 of the constitution. Using this constitutional power to amend, Parliament enacted wholesome structural governance changes to further spinally strengthen our democracy. This has been by way of incorporation of Part 9, 9A and 9B in the constitution providing comprehensive mechanism for Panchayiti Raj, municipalities and cooperative societies. Honourable members, in similar vein, the Parliament, in a much-needed historic step, passed the 99th Constitutional Amendment Bill paving way for the National Judicial Commission. There was unprecedented support to the above. On August 13, 2014, the Lok Sabha unanimously voted in its favour with there being no abstention. This House too passed it unanimously on August 14, 2014 with one abstention. rarely in parliamentary democracy there has been such massive support to a constitutional legislation. This process fructified into a constitutional prescription after 16 state assemblies out of the 29 states ratified the central legislation. The President of India in terms of Article triple one accorded his consent on December 31, 2014. This was culmination of a basic fundamental parliamentary process. this historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court on October 16, 2015 by a majority of 4 is to 1 finding the same as not being in consonance with the judicially evolved doctrine or basic structure of the Constitution. Honourable Members there is no parallel to such development in democratic history where a duly legitimised constitutional prescription has been judicially undone a glaring instance of severe compromise of parliamentary sovereignty and disregard of the mandate of the people of which this House and the Lok Sabha are custodians. Honourable Members we need to bear in mind that in democratic governance basic of any basic structure is the prevalence of the privacy primacy of the bandit of the people reflected in the Parliament. Parliament is the exclusive and ultimate determinative of the architecture of the Constitution. It is disconcerting to note that on such a momentous issue so vital to democratic fabric there has been no focus in the Parliament now for over seven years. This House in concert with the Lok Sabha being custodian of the ordainment of the people is duty bound to address the issue and I am sure it will do so. Honourable Members authorities in constitutional positions in any institution are required to exemplify their conduct by high standards of propriety dignity and decorum. Time for all constitutional institutions to reflect and give quietness to public display of adversarially challenging stance trading or exchange of advisories emanating from these platforms. I urge the members of the House to proactively catalyze evolution of wholesome cordial ecosystem ending this aberration. It is institutional seamless correct marked with mutual trust and respect that generates ecosystem best suited for serving the nation. This House needs to catalyze this wholesome environment to promote synergic functioning of constitutional institutions emphasizing need to respect Lakshman Rekha. Honourable members, as Vice President, I have the honour to represent the country at the India-Asian and East Asia summits in Phnom Penh, Cambodia on No. 12 and 13, 2022, and at the FIFA World Cup inaugural ceremony in Doha, Qatar, on 20th November, 2022. I share with you my deep sense of pride and satisfaction of the level of respect India commands amongst world leaders and their hope and expectation that our growth trajectory generates global peace and prosperity. Honourable members, I look forward with hope and expectation to pleasant and fruitful association so that we all in togetherness optimally serve the nation. Once again, I thank you most earnestly for your generous felicitations and I would do my utmost to come up to your very high expectations. As foot-soldier of the Constitution, aap sabko pranam kar kar per my aap aap kariye ka shri gnes ka سنسط کا شید کالن سرطرہ سے شروع ہو گیا ہے اپراشپتی جو اگدیب دھنکڑ نے راج سبھا کے سبھاپتی کے روپ میں کارے بھات سنبھالا پردھان منتری دارن مودی نے ستدن کے ساتھ ساتھ راجشکی اور سے سبھاپتی کو بدھائی دی اور سبھاپتی کے سنگھرشوں کو پردھان منتری نے ستا رہا آپ نے ایک سامانی پریوار سے آ کر کے سنگھرشوں کے بیچ جیو نیاترہ کو آگے بڑھاتے ہوئی ہے آج جس ستھان پر پہنچے ہیں وہ دیش کے کئی لوگوں کے لیے اپنے آپ میں ایک پریڑا کا کارڑ ہے اس اچھ سدن میں اس گریمیامی آسن کو آپ سو سوپیت کر رہے ہیں اور میں کہوں گا کہ کٹھانا کے لاغ ان کی جو اپلدیان لوگ دیش دیکھ رہا ہے تو دیش کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے اور ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا اس کے پہلے بھی سری رامنات کووین جی ایسے ہی بنچت سماعت سے نکل کر دیش کے سروچپت پر پہنچے تھے اور اب ایک کسان کے بیٹے کے روپ میں آپ بھی کرو دیش واشو کی گاؤں گریب اور کسان کی پر جا کا پرتنیدی تو کر رکھیں راجستان کے ایک گاؤں سے اپراہ سپتی اور راج سبا کے سباپتی جیسے بڑے خودے تک آپ پہنچے ہیں سنسدی پرمپراؤں کو آپ سمجھتے ہیں نوویے لوگ سبا میں آپ چنے گئے تھے اور پارمنٹری افیرس گھنیسٹر میں اپا منتری رہے تھے راجستان ویدان سبا میں یمیلے اور پسچل بنگال میں کئی سالت تک آپ راجپال رہے اور رائی پردھان منتری دیند بودی نے شیط کالین ستر شروع ہونے سے پہلے سنسد بھابن کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وپکش سہیت سبھی سانسدوں سے آگرہ کیا کہ ستر کو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو بنایا جائے میں سبھی پارٹی کے لیڈرز کو اور سبھی فلور لیڈرز کو بہت ہی آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلی بار سدن میں آئے ہیں جو نئے سانسد ہے جو یوان سانسد ہے ان کے اجول بھاوی شکریہ اور لوگ تنتر کی بھاوی پیڑی کو تیار کرنے کے لیے ہم جاندہ سے جاندہ اوثر ان سب کو دیں چرچاؤں میں ان کا بھاگی داری بڑھے پچھلے دنوں قریب قریب سبھی دلوں کے کسی نے کسی سانسد سے میری انپچاریت ملاقاتیں جب بھی ہوئی ہیں ایک بات جرور سب سانسد کہتے ہیں جی ٹوینٹی سمیٹ یہ صرف ایک ڈپلوماتک ایونٹ نہیں ہے لیکن یہ جی ٹوینٹی سمیٹ بھارت کو جاننے کا ایک بہت بڑا اوثر ہے اور بھارت کو پورے وشو کو اپنا سامرت جھتانے کا بھی بہت بڑا اوثر ہے اور سنسد کی کاروائی کو لے کر زارہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمبادات راجش راج ہمارے سر جھو گئے ہیں راجش ہر ستر کی شروعات میں ایک طرح کی پرمپرہ ہے پردھائر بنتری آتے ہیں اور ستر ٹھیک سے چلے اس کا انورود کرتے رہے ہیں لیکن پردھائر منتری نے اس پار کچھ باتوں پر خاص طور پر زور دیا پہلی بات کی یہ ایک بہت انوکھا موقع ہے جب بھارت جی ٹوینٹی کی ادھیکشتہ کر رہا ہے اور ایک طرح سے یہ ایک منچ بنے سنسد ایک منچ بنے دیش کی آکانکشاؤں اور سامرتھ کو سب تک پہنچانے کا اور اسے سوارنے نکھارنے کا اور ساتھ میں پردھائر منتری نے کہا کہ جو یواز سانسد ہے ان کے پریپریکش میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ستر کئی معنیوں میں اعتحاسک ہونے جا رہا ہے جیسا کہ پردھائر منتری امید کر رہے ہیں دیکھیں نیشت طور پر پردھائر منتری کی یہ امیدیں سنسد سے ایسے سمیہ میں اور بھی بڑھ جاتی ہیں جب دیش آزادی کا امرک مہت سب منا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں پردھائر منتری کی جو آکانکشائیں ہیں کہ دیش کو پرگٹی کی راہ پر لے جائیں نیا سنسد جو ہے لگ بھگ بن کر تیار ہے اور جو پورا وزن ان کا رہا ہے کہ دیش کی تقدیر اور تصویر کو کیسے بدلی جائے اس کی نظیر پیش کرنے کی کوشش آج انہوں نے اپنے سمبودھن کے دوران کی اور کہا کہ ایسے سمیہ میں شیط کالین ستر کا اعجن کیا جا رہا ہے جب بھارت کو جی ٹوینٹی کی ادھاکستہ ملی ہے اور سنسد جو ہے اس کو ریپرجنٹ کرے چونکہ کہیں نہ کہیں ہندوستان کا ریپرجنٹیشن جو ہے دیش کے پردان منتری دوسرے دیشوں کے ملکوں میں جا کر کرتے ہیں لیکن ہندوستان میں ہندوستان کا پرتنیت کہیں نہ کہیں لوگتنٹر کا جو یہ مندر ہے جو ہندوستان کا یہ مندر ہے سنسد وہ کرتا ہے اور ایسے میں اگر جی ٹوینٹی کی آباس سنسد بنتی ہے تو اس سے اچھی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے یواز سنسدوں کو لے کر پردان منتری نرند موڈی دوہجار چودہ سے لے کر اگر اب تک کی بات کرے آٹھ سال کے ان کے سنسد یہ پارٹی کی بیٹھک کے دوران ان کے سمبودھنوں پر اگر ایک نظر ڈالے تو پردان منتری اس بات کو لے کر بہت چند دکھائی پڑتے رہے ہیں کہ جو سانسد پہلی بار چنکر آتے ہیں جو یوبا سانسد چنکر آتے ہیں جی راجش سنسد کی تقریڑوں میں بھاگ لینا چاہیے انہیں ادھک سے ادھک سانسد میں سمیں بٹانا چاہیے تاکہ انہیں سیکھنے کا موقع ملا اور آج پردان منتری نے جو اپیل کی ہے کہ سانسد کی کاروائی چلنے دینا چاہیے اور اس میں بحث بیمرس کے لیے جو ہے وہ جگہ ہونی چاہیے اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس کا اثر کتنا ہوتا ہے سانسدوں پر یہ سمجھنے بالی بات ہوگی یوپی لیکن پردان منتری نے تمام سانسدوں سے اپیل کی ہے جی راجے سے ایک اور بڑی شروعات راجے صبح میں نئے صبح پتی ان کا سواغت کیا گیا بہت جو شکھ روش کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بھاونا پہلے دن دکھائے دی ہے سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ سولہ بلوں پہ کام کیا جائے اسے پاس کیا جائے چرچائیں ہوں کس طرح سے اس کو لے کر جو پہلے دن جس طرح کے سنکیت ہیں کیا امید کرنی چاہیے ویدھائی کاریوں کے لحاظ سے دیکھیں اگر ویدھائی کاریوں کی بات کریں تو سرکار کی یہ کوشش ہے کہ سطر میں ادھک سے ادھک کام کو نپٹایا جائے اور راجی صبح میں جس طریقے سے دیش کے اپراشت پتی اور صبح پتی کے طور پر پہلا دن تھا جگدیب دھنکر جو دیش کے اپراشت پتی ہیں ان کا جس طریقے سے راجی صبح نے اچھ سدن میں ان کا زوردار سواگت کیا استقبال کیا اس سے کہیں کہیں کچھ جو ہے امیدیں جرور دکھائی پڑتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ راجی صبح میں کئی بار سحمتی کے بیچ سحمتی کے راستے جو ہیں وہ اوپی نکلتے رہے ہیں اور اس کی بانگی آج بھی دیکھنے کو ملی جب ستہ پکش کی طرف سے پتہانمتیر نرندر مودی نے جب سبح پتی کے طور پر پہلی بار آسین ہوئے جگدیب دھنکر کا اپنے سمبودھنوں کے ذریعے ان کا زوردار سواگت کیا تو بپکش کے نیتا ملی کارجن کھڑگے بھی اس میں پیچھے نہیں رہے یا ان جو تمام پولٹیکل پارٹیوں کے جو لیڈرز تھے انہوں نے پتہانمتری کے سور میں سور ملایا تو ایک امید کی کرن جو ہے وہاں سے دکھائی پڑتی ہے جگدیب دھنکر جو سبح پتی ہیں ان سے بہت امیدیں ہیں اور نیتا پرتیپکش کے طور پر ملی کارجن کھڑگے نے بھی ان سے یا کئی طرح کی آسنکائیں بھی جتائیں لیکن یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے کسان کے بیٹے کو اور پی ایم موڈی نے جس طریقے سے انہیں کسان کے بیٹے اور کسان اور جوان سے انہیں سمبودھت کیا کہ انہوں کی سکشہ دکشہ سینی کی سکول میں ہوئی اور کہیں نہ کہیں وہ جوان کے طور پر اور کسان کے بیٹے کے طور پر آج صحابتی کے طور پر راجصفہ میں آسین ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں راجصفہ کی کارواہی پر دیکھنے کو مل سکتی ہے نشید طور پر آج ایش امید یہی کہ جو ایک پوزیٹیوٹی ایک سکارات مکتہ جو دکھائی دے رہی ہے تمام حلکوں سے وہ پورے ستر کے دوران دکھائی دے بہت دھنیوال اور اب نظر ڈالیں گے کچھ انہیں راشویے خبروں پر بات کرتے ہیں ریزر بینک کی بھارتے ریزر بینک کے گورنر شکتی کانت داس نے آج دوے ماسک مودرک نیتی کی گھوشنا کی اور ریپو ریٹ میں 0.35 فیصد کی بڑھوتری کی گھوشنا کی ہے وہی اور پوریٹت شوندیشن میں 5 پردرشت کی بڑھوت کے ساتھ اب چھے دو شنے دو پاچ فیصد کے ستر پر پہنچ گی مجھوشنا کی مجھوشنا کی مجھوشنا کی the MPC took a holistic view of the policy rate and the liquidity conditions relative to inflation adjusted for inflation the policy rate still remains accommodative ساتھے ریزاربائن گورنر نے ویشوک چنوٹیوں اور وشوک کی بڑی ارث ویوستہ کی خاصتہ حالت کے بیچ वित्तवर्ष 2023 کے لیے سکل گھریلیو उत्पाद 2.8% رہنے کا پوروانومان جتایا ہے وہیں اگلے वित्तवर्ष کی پہلی تماہی میں GDP کے وردhidar 7.1% رہنے کا انومان جتایا ہے Real GDP growth for the current year that is 2022-23 is projected at 6.8 percent with the Q3 at 4.4 percent and Q4 at 4.2 percent. The risks are evenly balanced, real GDP growth is projected at 7.1 percent in the first quarter of next financial year that is 23-24 and 5.9 percent in the second quarter of the next financial year. ھائی مہنگائی کو لے کر ریزار بینک نے نیانترون کی ستھی بتائی ہے کندری بینک نے مدرسفیتی 6.7 percent کا انمان جتایا ہے وہیں اگلے ورش پراثم کوارٹر میں مہنگائی در 5% کا انمان لگایا گیا ہے وہیں 2nd quarter میں 5.4 percent کا انمان لگایا گیا ہے ھائی مہنگائی در 5%. Taking into account these factors and assuming an average crude oil price that is Indian basket of 100 dollars per barrel headline inflation is projected at 6.7 percent for the current year with the third quarter at 6.6 percent and the fourth quarter at 5.9 percent. the risks are evenly balanced. CPI inflation for the first quarter of next financial year that is 23-24 is projected at 5 percent and the second quarter of next financial year at 5.4 percent on the assumption of a normal monsoon. तो आखिर आज जो रेपोरेट बढ़ाये गया है आज जो मौद्रिक नीती की घोश्रा हुई है आखिर उसके क्या माइने आम लोगों के लिए है और इसे basis point की बढ़ात आपको लगता है कि जादा precaution जादा साब्धानी reserve bank बरत रही है देखे रेट जो बढ़ेगा इसकी उपर हमें कोई संद्रे नहीं था वो इसलिए क्योंकि अगर हम दुनिया का more or less rates का अगर सारे central banks का चलन देखे तो यह साफ जाइब था कि RBI अपना rates hike करेंगी वो इसलिए भी क्योंकि जो मुझरफ स्पिति का जो rate है वो अभी-वी RBI के जैसे करते comfort zone के बीच में अभी-वी पूरी तरह से बढ़कर आनी हुआ है इसलिए RBI को rate बढ़ाना जरूरी था कि basically economy में ऐसा हालत आगे चलकर भी बने कि जरूरत की चीजों के जो दाम है उस पर speculation जादा ना बने यह RBI के लिए बहुत बढ़ा चुनाती है कि जो सबजियां जो रोजबर के घरे लिए उस जिंदगी के चीज़े हैं उनके दाम बढ़ते जाते हैं अगर cash जादा रहता economy में और उस cash का जो expansion का rate है उसी को कम करने के लिए मौजट रिती में इस बारी 0.35 परसंट या 35 बेसिस पॉइंट जिस हम कहते हैं उसका इजाफ़ा कहार किया है शुबर मैं कुछ contradictions भी है जो आज press conference हुई है और जो सामने RBI की तरफ से आई है RBI ये कह रहा है कि जो ग्रामिन शेत्रों में हैं वहां की मांग में सुधार हो रहा है जो मुद्रा स्फीती है जो खासकर खुद्रा रिटेल जो मुद्रा स्फीती है उसमें भी थोड़ी नर्मी देखने को मिली है तो इन सब चीजों के एक बहतर परदिर्श दिखाई दे रहा है उसके बाद भी इस तरह का stand क्यों देखी इसका एक तो अपने सही का कि और मॉनिटरी पॉलिसी सिर्फ आर्बियाई गवर्णर अकेला तैने ही कटते हैं इसमें छे मेंबर्स होते हैं और सबकी इक्वल भूटिंग राइट्स होते हैं गवर्णर भी उनमें एक होता है यह नहीं कि गवर्णर का कास्टिंग वोट या हुआ या कोई वह ज्यादा अपने आपको आगे रख पाते हैं और इस बारी का का जो 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 स्पीड है वो कम होता जाएगा साथ में घ्रोथ के ऊपर असर बढ़ता जाएगा क्योंकि अगाट सारी चीजों के इंट्रेस्ट अकर बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स अपना इस लिए वह जब जाता सामने आने रखेगा तो आरबियाई निश्चे थी इस रेट हाइग को कम कर देंगे जो अगले फिवरी में जो आरबियाई का जो पॉलिसी आएगा उसमें यह रुक देखने को मिलेगा अभी भी यह रुक आने का अभी भी थोड़ा सा और जिसे कह जो रेट है उसको देश के लिए वो सबसे वड़ा खत्रा बन जाता है उसको काबू में लड़कने के लिए इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा और बढ़ाना ज़रूरी था और इसलिए आज का डिसेश्च बिल्कुल एक आखरी सवाल शुब हुआ है कि जो जीडिपी ग्रो ग्रोफ रेट जैसे भी देखे सारे चे से अभी सारे 6.8 या कुछ-कुछ एजिंसी भी साथ परसंट कर रहे हैं यह उतना इससे यह पता चलता है कि भारती आर्थवरस्ता में जो ग्रोफ का जो स्पीड है वो बना हुआ है और दुनिया में यह काफी डिप्रेंट रेट है तो एक इस तरह के रेट में कुछ-कुछ एकॉनमी में जाने हैं वहां पर भारत का 6.8 परसंट रेट 6.5 या 7 परसंट काफी जिसे कहलें तेजी का एक अग्रसर मानना चाहिए और मानना पड़ेगा और यह आप देखने हैं कि यह वाला रेट का आर्बी आइए का आकिलन अ स्पीड अफ रेया ग्रोथ है एकॉनमी का बिल्कुल बहुत बहुत धन्रवाज शुपवें इन तमाम बातों का जवाब देने के लिए दर्शुकों को समझाने के लिए तो अच्छी खबरे भी हैं जहां तक विकांसदर की बात है और महगाई पर लगातार आर्बी आइए जादा किसानों को लाएगा नहीं है डर्ड नहीं फिकर बिली हमें नई डगर फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को चीना हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान फसल भी मजब का समधान आज ही प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना से जुड़े और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानी से निश्चिंत हो जाएं ताकि ब्राकृतिक और स्थानी आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पायें پردھان منتری فسل بیما سے جڑنے کے لیے آج ہی نزدیکی کرشی کاریالے سہکاری سمیتی، بینک شاکھا، ادھکرت بیما کمپنی یا جن سیوہ کیندر میں جائیں کیونکہ سورکشت فسل نشچند کسان فسل بیما زب کا سمدھان کرشی ایوام کسان کلیان منترالے بھارت سرکار REC unleashes the potential of energy REC funds energy Funding that catalyzes Funding that inspires Funding that transforms For sustainability and reliability For investment and development Adding value every day in every way This is what our energy is This is REC Thank you sir زندگی top gear میں چلے گی جب پریوار کے کل کی سرکشہ ہوگی non-stop اس لیے میری مانو آج ہی جڑیے پردھان منتری جیوانچیوتی بیما یوجنہ اور پردھان منتری سرکشہ بیما یوجنہ سے جو دیتی ہیں دو دو لاکھ روپے کا بیما دکھائیے سمجھداری نبھائیے ذمہ داری آج ہی اپنی نزدیکی بینک شاکھا یا ڈاک گھر جا کر ان یوجنہوں سے چڑے بھارتی سشستر سینہ جھنڈا دیوست ہر سال آج کے دن بنایا جاتا ہے اور یہ دیوست دیش کے لیے شہید ہوئے جوانوں کو سمرپت ہے یہ دیوست سال 1949 سے منائے جا رہا ہے اس کا اودش بھارتی سشستر سینہ کے کرمیوں کے کلیان کے لیے فنڈ جھٹانا اور ان کے پریوار کی بھلائی میں اسے خرچ کیا جانا ہے رکشہ منتری راجنہ سنگھ نے اس موقع پر شب کامنا ہے لی میرے پیارے دیشواشیوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہماری سینہیں دیش کی اکھنڈتا اور سمپرہتا کی رکشہ کے لیے ہمیشہ اپنے تن مند سے تینات رہتی ہیں اب تک لڑے گئے یدھوں میں اپنی بہادوری یم رنک اوصل کا پریچے دینا ہو یا سیما پار سے ہو رہی آتنکی گتویدھیوں کا مقابلہ کرنا ہو یا پھر بیبھن آپداؤں میں ناغریکوں کی سہیتہ کرنی ہو ہماری آرن فورسز نے ہمیشہ پرسنسنی یہ کام کیا ہے ماتر بھوم کی سیوا میں ہماری سینکوں کے بہو ملی یوگنان کے سمرن اور سمان میں ہر سال سات دشمبر کو سسستر سینہ جھنڈا جیوس منائے جاتا ہے اور ساتھی دیشوار میں دشمبر کا مہینہ گورو ماہ کے روپ میں منائے جاتا ہے ساتھیو راست رکشہ میں اب تک ہمارے انیک یدھاؤں نے اپنا سربچ بلیدان دیا ہے اور انیک سینک ساریدیک روپ سے اکشم بھی ہوئے ہیں دیش کے ایک زمیرار ناغرک کی روپ میں ان سینکوں ویر ناریوں اور اناتھ بچوں اور ان کے آثرتوں کے پرتی ہمارا بھی ایک بڑا دائیت بنتا ہے ان کی سہیتہ دیکھ بھال پنرواز چکتسہ آدھی کے لیے یتھا سنبھو ویتیہ سہیوک کرنا پرتیق ناغرک کا نائٹک دائیت تو ہے ہم آزادی کے پچھتر سال پورے ہونے کے اپلکش میں آزادی کا امرت مہتصو منا رہے ہیں یہ مہتصو ہمیں اپنے ویر سینکوں اور پریجنوں کے پرتی کرتگیتہ گیاپیت کرنے کا اوسر پرنان کرتا ہے میں آپ سبھی شیئی نویدن کرتا ہوں کہ آپ کھلے مند سے ہمارے ویروں اور ان کے پریجنوں کی سہیتہ کیلئے آگے آئیں اور جیتنا بن پڑے آرڈ فورسز فلائگ ڈے فنڈ میں اپنا یوگدان دے کر ان کے پرتی اپنی کرتگیتہ گیاپیت کریں اب یہ حالی میں آرڈ فورسز فلائگ ڈے فنڈ کا ایک ڈیڈیکیٹیڈ پورٹر لانچ کیا گیا ہے جس کے مادہم سے کہیں سے بھی اپنی سویکشہ سے یتھا سمبھو یوگدان کیا جا سکتا ہے مجھے بیسواس ہے کہ گت ورس کی طرح اس ورس بھی آپ سبھی ڈیش کے ناغریک اور کارپورٹ جگت کے سمانیت لوگ اپنا سمرتن دیں گے اور سائنکوں کے پرتی اپنے ساماجی اور راستی کرتگیوں کا ذمہ داری سے نروحن کریں گے دھنیوال جائے ہند اور وقت ہے کھیل کی خبروں کا اور کھیل پرائم کے ساتھ ہمارے سیوگی سوچتراب ہمارے ساتھ ہیں سوچتراب کے پاس شکریہ اوفیس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میرہ بھائی چانو کی اولیمپک پدک ویجیتا میرہ بھائی چانو کا بھارت طولن ویشور چیمپینشپ میں شاندار پردرشن دیکھنے کو ملا میرہ بھائی نے 49 کلوگرام بھار ورگ میں رجت پدک اپنے نام کرنے میں سفلتا پائی انہوں نے 200 کلوگرام کلوزن اٹھا کر دوسرا ستھان حاصل کیا کولمبیا کے بوگوٹا میں آئیوجیت اسپرتیوگیتا میں میرہ بھائی نے سنیچ میں 87 اور کلین ان جرک میں 113 کلو اٹھا کر رجت پدک اپنے نام کیا چانو نے اولیمپک چیمپین ہو جی ہوئی کو پچھاڑ کر رجت پدک جیتا بات کرتے ہیں کرکٹ کی بھارت اور بانگلہ دیش کے بیر تین میچوں کے ایک دوسیے سیریز کا دوسرا مقابلہ آج بانگلہ دیش کے فیصلہ کیا ہے تازہ سماچار ملنے تک بانگلہ دیش نے چھے وکٹ کے نقصان پر 124 رن بنا لیے ہیں تیسو ور میں بانگلہ دیش کے شروعات اچھی نہیں رہی انام الحق پہلے وکٹ کے روپ میں 11 رن بنا کر سیراج کی گیند پر آؤٹ ہوئے وہیں کپتان لیٹن داس کو بھی سیراج نے 7 رن پر پویلین واپس بھیجا ناجیمال حسین کو مران ملک نے بول کیا شاکی بل حسن مشفق الرحیم اور افیف حسین کو واشنگٹن سندر نے چلتا کیا اس طرح بانگلہ دیش نے صرف 79 رن پر 6 وکٹ گوا دیئے تھے لیکن اس کے بعد محمد اللہ اور مہدی حسن میراز نے مورچہ سنبھالا تو اس وقت ان دونوں بلے بازوں نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے محمد اللہ 26 اور مہدی حسن میراز 31 رن بنا کر کریس پر موجود ہیں اور اب بات کرتے ہیں فیفا ویشوکپ کی فیفا ویشوکپ کے پری کواترو فائنل مقابلے میں اُلٹ پھیر کرتے ہوئے مورکو نے سپین کو تین شونے سے ہرا دیا اسی کے ساتھ ہی مورکو نے کواترو فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے مورکو نے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں جیت درش کی یہ پہلا موقع ہے جب مورکو نے فیفا ویشوکپ کے کواترو فائنل میں جگہ بنائی ہے وہیں مورکو فوٹبال ویشوکپ کے کواترو فائنل میں جگہ بنانے والی چوتھی افری کی ٹیم ہے تو عرب جگت میں یہ پہلا فوٹبال ویشوکپ آیوجت کیا جا رہا ہے اور اب انتی مارٹ میں مورکو ایک ماتر عرب ٹیم بچی ہے تو مورکو پہلی بار پہنچی ہے فوٹبال ویشوکپ کے کواترو فائنل میں 2010 کی چیمپین سپین کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں مات دی مورکو نے اور پچھلے ویشوکپ میں بھی سپین کی ٹیم پینلٹی شوٹ آؤٹ میں ہی ہار کر باہر ہوئی تھی اور فیفا ویشوکپ کے آخری پری کواترو فائنل میچ میں پورتگال نے سوزلینڈ کو چھے ایک سے ہرا دیا اس جیت کے ساتھ ہی پورتگال نے کواترو فائنل میں جگہ بنا لی اس ایک طرفہ مقابلے کے ہیرو پورتگال کے گونزالو راموس رہے انہوں نے تین گول داگے یہ اس ویشوکپ کی پہلی ہیٹ ٹرک ہے راموس نے پہلا گول میچ کے ستروے منٹ میں دوسرا ایک کیاونوے اور تیسرا گول سر سٹھوے منٹ میں داگا ان کے علاوہ دیفینڈر پیپے نے تیسوے منٹ میں رافیر گویرے رو نے پچھپنوے اور رافیر لیاو نے انجری ٹائم میں گول کیا وہ سوزلینڈ کی طرف سے ایک ماتر گول مینویل اکانزی نے مقابلے کے اٹھا ونوے منٹ میں کیا تو یعنی کہ رونیلڈو کا جو سپنا ہے ویشوکپ پہلی بار جیتنے کا وہ برقرار ہے یہاں پر پورتگال پہنچ گئی ہے کوارٹر فائنل میں تو کھیل کی خبروں میں فیلال اتنا ہی واپس چلتے ہیں اوپی کے پاس بہت دھنے بات سوچترا انتبام خبروں کو امار درشکوں تر پہنچانے کے لئے اور میڈے پرائم کے آج کے اس سنکھ میں فیلال اتنا ہی لیکن ڈی ڈی نوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت نمسکر